ہو کیا رہا ہے؟ کہ بھئی ہر سمسیاں کا सمادان لاتھی گولی نہیں ہو سکتا نا سکشک اتریں گے ان پہ لاتھی چلے گی چھاتر اتریں گے ان پہ لاتھی چلے گی کسان سلہکار اتریں گے ان پہ لاتھی چلے گی پاسی سماشی لوگں اتریں گے ان پہ لاتھی چلے گی عام بیہاری سڑک پہ اترے گا اپنے عدکاروں کو لے کر اس پہ لاتھی چلے گی کون نہیں جانتا بھئی ہے کہ بجلی بباغ میں کتنی آنیمتہ ہو رہی ہے کس طریقے سے بجلی کیبل کو فلکچویٹ کر کر کے دیا جا رہا ہے الگ الگ جگہوں پر کس طریقے سے مہنگی اور یہ تو مکھے منتری خود مان چکے ہیں کہ بھئی ہم لوگ مہنگی در پر بجلی خریدتے ہیں کیوں خریدتے ہیں آپ مہنگی درش پر بھئی بجلی اور اس کا بوجھ پورا کا پورا بحار سرکار کے اوپر جاتا ہے یہ اپنے میں درشاتہ ہے کہے کی مکھے منتری نتیش کمار جی کو کم سے کم بحار اور بحاریوں کی چنتہ نہیں ہے ہر سوال کے جواب میں لاتھی گولی چلانا یہ پرمپرہ بحار میں بن گئی ہے جو مکھے منتری بولتے ہیں کہ بھئی دیش کے پردھان منتری کو آنا چاہیے اور جواب دینا چاہیے اب بتائیں مکھے منتری نتیش کمار جی کیا آپ کو سامنے آ کر جواب نہیں دینا چاہیے کیا کیسے آپ کے پرشاشن میں آپ وہ ویڈیو دیکھیں آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں کس طریقے سے گولی سے ان لوگ کو مار دیا گیا اور مجھے نہیں پتا جانکاری تو یہی آری کہ ابھی ایک کی حتیہ ہوئی ہے پر تین لوگ کو سمبفتہ وہاں پہ گولی لگی ہے اور اس طریقے سے اگر پرساشن کے لوگ اگر اس طریقے سے کام کریں گے تو پھر وہاں پہ تو اسماجی تتو کی زورت ہی نہیں ہے پھر تو پوری طریقے سے جو جنگل راج یہ کہتے تھے لالو جی کے زمانے کو انہی کا دیوہ شرد ہے نا تو آج کی تاریخ میں بتائیں مکھے منتری نیتیش کمار جی کیا یہ جنگل راج نہیں ہے اور پردھان منتری سے آپ مانگ کرتے ہیں آپ اب اس پہ جواب دیجئے کیا آپ کو اس پہ آکے نہیں بولنا چاہیے آپ کو بیگو سرائی کی گھٹنا پہ نہیں بولنا چاہیے آپ کو مظفر پور کی گھٹنا پہ نہیں بولنا چاہیے زہریلی شراب سے ہو رہی موتوں پہ آپ کو نہیں بولنا چاہیے اور آج جو آپ ہی کے لوگوں کے دورہ ایک عام بیہاری کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی کیا اس پہ مکھے منتری جی کو نہیں بولنا چاہیے جو کیا ہو جو بھی کیا ہو قانون راستہ اپنائے گا نا آپ ان کو پکڑتے گرفتار کرتے میں تو پردشن کاریوں کو بھی میں بولتا ہوں کہ بھئی جو اگر ایسا کر رہا ہے اگر پردشن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے کسی سطر پر اگر ہو رہا ہے تو آپ ان کو گرفتار کیجے نا قانون پھر اپنا راستہ اپنائے گا پر آپ لاتھی چلاتے ہیں اس بربرتہ سے آپ لوگوں پر لاتھی چلاتے ہیں کسی کا سر پورتہ کسی کا ہاتھ کسی کا کندہ کسی کا پاؤں اور یہاں پہ تو آپ نے گولی چلا دی اگر وہ لوگ کچھ بھی کر رہے تھے تو آپ ان کو گرفتار کرتے نا لے کر جاتے ہیں آپ نے ایک وقتی کی جان لے لی یہ سمجھ میں آ رہا ہوا کہ اس بھی مہدے کو جو بیان دے رہے ہیں آپ نے ایک وقتی کی جان لے لی ایک ہتیارہ آپ سے پکڑا نہیں جاتا آج تک ایک اپرادی کوئی لوگ پکڑ نہیں پائے اسماجک تتوہ کے اوپر ان کی گولی چلتی نہیں ہے ان کی لاتھی برستی نہیں ہے زہریلی شراب کے ادیوگ وہاں پر کھل گئے ایک ایسے ادیوگ سے جڑے ہوئے گروہ کو انہوں نے آج تک نہیں پکڑا اور یہ عام بہاریوں پر ہی ان کا زور چلتا ہے کچھ بھی کر رہے تھے میں بول رہا ہوں کہ بھئی آپ گلت کر رہے تھے آپ پکڑتے گرفتار کرتے پوچھتاش کرتے یا سیدھا گولی ہی مار دیں گے بھئی اگر گولی مار دیں گے تو ہٹا دیجے نہ آئی پی سی پہ گرہ گو کیوں ہے کانون کی یہ ساری دھارہ ہے اگر وہاں پہ مکھے منتری جی کا گولی اور لاتھی ساشن ہی اگر چلنا ہے تو کانون کی ساری دھارہیں سم آپ کر دیں وہاں پہ ایک نتیش راج چلے گا جس کے تحت دو ہی ہے کہ بھئی ایک لاتھی چلے گی اور اس کے بعد گولی چلے گی